اب میں گزارش کروں گا کہ نوجوان شیعہ زاکرین کی رمائندگی کرنے والے ہمارے بھائی جناب محسین جعفری صاحب سے کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں کیونکہ میڈیا کا بھی بڑا پریشر ہے میڈیا کہتا ہے کہ آپ پھر اس کو گریف کپ کریں گے ہم نے کہا کہ ہم اپنے ایکزیکیٹیف کی میٹنگ کے بعد کریں گے لہذا ہمارے میڈیا بندوں بھی بار بار نوچ رہے ہیں لہذا پوری بات چیت ہو جائے اور ہمارے جناب محسین جعفری صاحب جو ہمارے شیعہ جو نوجوان زاکرین ہیں ان کی رمائندگی کرتے ہیں اور اس وقت سے آل انڈیا شیعہ پرسلہ بولڈ کے ساتھ ہیں کہ جس وقت تحریک چلی تھی شیعہ پرسلہ بولڈ بننے کی اس تحریک کا اہم رکن کا نام ہے محسین جعفری صاحب جنابی صلی اللہ علیہ وسلم اکرام اور موززین حضرین آج شیعہ پرسلہ بولڈ کا یہ اجلاس جس اہم موضوع کے باہر ہو رہا ہے اس میں پہلا تو آپ سب کو بالوم ہے کہ سرچر کمیٹی کی ریپورٹ جس میں ہمیں یقین ہے کہ گئی اس کمیٹی کے مطابق حکومت ساری سولیتیں مسلمانوں کو دے بھی دے تو ہماری شیعہ پرسلہ کو ملنے والی نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا حال ایسا ہی ہے جیسے پانچ بھائی ہوں اور کہیں کچھ تبرک یا حصہ تقسیم ہو رہا ہو اور کوئی دے دے گی آپ پانچوں کا ہے تو اس میں چار دبنگ جو ہیں وہ چھین لے اور چھوٹے بھائی کو نہ ملنے پائے اب وہ محروم رہے کیونکہ چار دبنگ تھے وہ لے گئے پانچ بھائی چھوٹا کمزور تھا لہذا اسے نہیں مل پایا یہی حال ہمارا اسلام میں ہے کہ ہم مسلمانوں میں اقلیت در اقلیت وہ قوم ہے کہ اگر کوئی حکومت کی طرف سے کوئی مرات کوئی فیسلیٹی ہم کوئی ملتی بھی ہے تو ہم تک پہنچتے نہیں باتی لہذا بہت اچھی بات ہے کہ ایک ہم لوگوں کے سلسلے میں شیعہ قوم کے سلسلے میں ہمارے لئے کے الگ سے ایک کمیٹی موین کی جائے اور ہمارے حالات کا جائزہ لے اس کے مطابق ہماری قوم کو فیسلیٹی جائے ہماری قوم کو سلسلیٹی جائے دوسرا مسئلہ جہاں تک گوہ کشی کا ہے تو میں بتا دوں کہ مذہب اسلام مذہب انسانیت ہے یہاں ہر بات میں دوسروں کے جذبات کا خیال رکھا گیا ہے اس میں انسانیت جہاں سے مجروع ہو رہی ہو وہاں با اللہ نے اپنے ہر حق کو چاہے وہ اس کی محبوب عبادت نمازی کو نہ ہو اس تک کے پیچھے ہٹا دیا مثال کے توبہ کا ایک تب موزن ہی اللہ خیر الامر کہہ رہا ہے اور ایک تب مریض کر رہا ہے تو اللہ نے کہا نماز بار میں پڑھو اس کو اسپطال پہلے پہنچا دو یہ انسانیت تو اگر ہم گائے کا گوشت کھانا بھلے جائز ہو لیکن اگر کسی ہمارے ہندوستان میں رہنے والے ہمارے ہندو بھائی کے اس سے دلازاری ہوتی ہے تو وہ ہم نہ کھائیں تو ہم بنا کھائیں مر نہیں جائیں گے ہم اس کو تر کریں اور دوسری چیزوں سے گزارہ کریں اسلام میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں تو جائز ہوتی ہیں لیکن جہاں بمفاد انسانی کا خوصہ وال آتا ہے اس کو تر کرتا پڑتا ہے اس کو خیروات کرتا پڑتا ہے تو لہٰذا ہم شیعہ مذہب وافر کے والوں کی طب سے حکومت کو بالکل سمجھ لینا چاہیے کہ ہم زمانت لیتے ہیں کہیں بھی اگر گائے کے وہاں پر کوئی ظلم ہوگا تو اس میں کوئی شیعہ نہیں پایا جائے گا اور دوسرے لوگ پائے جائے کیونکہ ہم لوگ جسی کی دلازاری کرنے والے نہیں ہیں اور ہم اس بات کے یقین دلاتے ہیں کہ ہم ہندوستان میں رہتے ہیں ہندوستان کے قانون پر عمل کرتے ہیں اس کا اعترام کرتے ہیں لیکن حکومت کو بھی اب یوگی جی کی حکومت ہے ہمیں قطعی کوئی خوف نہیں ہے دوسرے لوگ خوف زدہ ہوں ایک انہیں ہم سے کہا کہ آپ کا کیا ہوگا ہم لگا ہم ہر دور کی حکومتیں دیکھ چکے ہیں بڑے بڑے ظالم حکومتوں ہیں لیکن ہم تب بھی زندہ تھے آج بھی زندہ ہیں تب بھی زندہ تھے آج بھی زندہ ہیں ہم کسی کے ظلم سے نہیں ڈڑھتے کیونکہ ہم تو ہمیشہ سے ظلم برداشت کرتے چلے آ رہے ہیں مگر یہ کیسے تم نے سمجھ دیا کہ یہ حکومت ظلم ہی کرے گی اگر انسانیت کے ساتھ پیشہ ہوگے تو ہمیں یقین ہے امید ہے کہ یوگی جی کی حکومت بھی ہمارے ساتھ انصاف کرے گی اور وہ حقوق جب تک کہ دوسری حکومتیں ہم کو نہیں مل پائیں ہیں وہ حقوق ہم کو اس حکومت میں مل جائیں گے اور ہمارا سب سے بڑا مذہب جو ہے ہمارا سب سے بڑی عقیدت جو ہے وہ ازاداری ہے اور اس پلیٹ فارم سے ہم یہ بتالبہ کرنا چاہتے ہیں کہ برائے کرم یوگی جی اس پر نظر کریں اور ہماری ازاداری پر جو پابنیاں لگی ہیں اس کو ہٹائیں تاکہ ہم بھی اپنے جذبات کا اظہار کر سکیں کیونکہ ازاداری سے انسانیت کا تحافظ ہوتا ہے اور آتک وعدی یہ آتک وعد کے موت ہوتی ہے لہذا ہم آتک وعد کو نصق و نابود کرنا چاہتے ہیں ہم آتک وعد کے خلاف ہیں ہم آتک وعد برداباد کے نعرے لگاتے ہیں اور سب سے بڑا آتک وعدی یزید تھا لہذا اسی کے خلاف آج بھی تازہ داری ہوتی ہے جلوس ازادار اٹھتے ہیں ماتم ملیس ہوتا ہے لہذا آتک وعدی کو فروغ دیا جائے جو جو آتک وعد ختم ہوتا چلا جائے گا انسانیات پر بانچالتی سنی یا اگی ویسی سیگزار مرحبی سلام